بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ فارن سپوز کو پی او سی اپلائی کرنے کے لیے کن کن ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑتی ہے اور پی او سی حاصل کرنے کے بعد فارنر کو کیا کیا فیسلیٹی پاکستان میں حاصل ہو سکتی ہے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہے اس لیے اس کو سکپ کیے بغیر اند تک ضرورت دیکھیں تاکہ ویورز کے لیے کوئی بھی انفارمیشن ادھوری نہ رہ جائے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں جو بھی انفارمیشن اپنوڈ ہو اس کا بروقت نوٹیفیکیشن ویورز کو بہت آسانی مل سکے تو ویورز پی او سی مطلب پاکستان اوریجن کارڈ نادرہ کی طرف سے تین کٹیگوری میں ایشو کیا جاتا ہے نمبر ون ایکس پاکستانی بیسٹ نمبر ٹو سپاؤز بیسٹ نمبر تھری ایف پی اوز فیملی میمبر ایف پی اوز کا مطلب ہوتا ہے فارنر آف پاکستان اوریجن پی او سی کارڈ نادرہ سے فیزیکلی بلکل نہیں بنتا بلکہ سپاؤز بیسٹ پی او سی آن لائن اپلائی کرنا ہی پڑتا ہے فارن سپاؤز بیسٹ کارڈ حاصل کرنے کے لیے درزیل ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑتی ہے نمبر ون اوریجنل آئی ڈی کارڈ ہسپنڈ اور وائف ویڈ پرمننٹ ریزیڈنسی ایڈریس ان پاکستان نمبر ٹو ویلڈ فارنر پاسپرڈوف اپلیکنٹ نمبر تھری میریج سرٹیفکیٹ نمبر فور ایفی ڈیوٹ فرام پاکستانی سپاؤز نمبر فائل پولیس کلیرنس سرٹیفکیٹ مدرجہ بالا تمام ڈاکومنٹس آن لائن اپلائی کرنے کے لیے ساتھ اٹیچ کرنے ہوتے ہیں افغانستان، انڈیا، بھوٹان، اسرائیل، نائجیریا، سربیا، سومالیا، بنگلہ دیش، سودان سے تعلق رکھنے والوں کے لیے پیو سی کارڈ تحال بین ہے اگر ان ملکوں سے تعلق رکھنے والے بہشندے پاکستانی نیشنل پیو سی کارڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وزارت داخلہ اسلام آباد میں سیکیورٹی کلیرنس کو حاصل کریں سپاؤز بیسٹ پیو سی حاصل کرنے کے لیے آپ نادرا کی ویب سائٹ id.nadra.gov.pk کو اپن کریں گے تو نیو پیج جب اپن ہو جائے گا تو آپ پی کے آئی ڈی پر کلک کر کے نادرا کے مین پورٹل پر آ چکے ہوں گے اس پیج پر نیچے ترتیب سے تین آپشن موجود ہوتے ہیں اب ہم اپلائی فار پیو سی پر کلک کریں گے تو ای وانٹو گیٹ نیو پاکستانی اوریجن کارڈ کو سلیکٹ کر کے اپلائی نو کلک کریں گے تو ہمارے سامنے دو آپشن مزید شو ہو جائیں گے اگر آپ کا اکاؤنٹ نادرا کے پیج پر نہیں بنا ہوا تو ریجسٹر آن اکاؤنٹ پر کلک کر کے تمام انفارمیشن پٹ اپ کرنے کے بعد اکاؤنٹ کر لیں گے میرے پاس اکاؤنٹ پہلے سے موجود ہے اس لیے لاؤن اکاؤنٹ پر کلک کر کے ای میل اور پاسورڈ کیپچا کوڈ ٹائپ کر کے لوگن پر میں کلک کر رہا ہوں تو آپ کے سامنے ایک نیو پیچ اپن ہو جائے گا اگر کوئی نیو اپلیکنٹ ہے تو یہاں سے آپ کریئٹ کریں گے اگر پہلے سے موجود ہے تو یہاں سے آپ پٹ اپ کریں گے یہاں پر ہم نیو اپلیکنٹ پر جب کلک کریں گے تو سٹارٹ نیو اپلیکیشن کا پیچ اپن ہو جائے گا تو ہمارے سامنے سیون مزید اپشن اپن ہو جائیں گے جس میں سے پہلے نمبر والے کو سلیکٹ کرنے کے بعد نیچے آئیڈنٹیٹی کارڈ کو سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد نیو اپشن میں سے لاسٹ میں فار نون پاکستانی کو سلیکٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس پہلے سے پیو سی کارڈ موجود نہیں ہے تو آپ نو کو سلیکٹ کریں گے اگر آپ پیو سی سپاؤس بیسٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سپاؤس بیسٹ پر کلک کریں اب سٹارٹ اپلیکیشن پر کلک کریں گے تو اپلیکیشن ڈیٹیلز میں سے آپ نارمل بنوانا چاہتے ہیں تو ایک سو پچاس ڈالر پے کرنے کے بعد نارمل پر کلک کریں گے ڈیٹ آف برث لکھنے کے بعد درجہ بالا تمام ڈاکومنٹس براؤزر پر کلک کر کے اپلوڈ کر دیں گے پھر سیف پر کلک کرنا ہے اس کے بعد 23456 آپشن کو فیل اپ کرنے کے بعد ویریفائیڈ کرنے کے بعد ڈاؤنلوڈ پر کلک کر دینا ہے اب ہم نے پانچویں نمبر پر ایفی ڈیوٹ فار سپاؤز بیسٹ پی او سی مطلب آلائیف سپاؤز کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کیے ہوئے ایفی ڈیوٹ میں تمام انفارمیشن گواہان سمیٹ پٹ اپ کرنے کے بعد مکمل کرنا ہے یاد رہے یہ ایفی ڈیوٹ پاکستانی نیشنل کی طرف سے بنے گا اب نیو پی او سی اپلیکیشن پیج پر واپس آ کر ایفی ڈیوٹ کو بھی اپلوڈ کر دینا ہے اور سی پر کلک کر کے نیچے ریویو میں اپلیکیشن کی تمام ڈیٹیل شو ہو جائیں گی اور نیچے تمام کو آپ نے ٹک کر دینا ہے پھر سے سی پر کلک کر کے پروسیڈ ٹو پیمٹ پر کلک کریں گے تو مکمل اپلیکیشن شو ہو جائے گی ویورز پی او سی کارڈ پراپر طریقے سے ہم نے نادرہ کی ویب سائٹ پر اپلائی کر کے آپ کو دکھا دیا ہے اگر ویورز میں سے کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ انٹرنیشنل کنسلٹنسی کے حوالے سے درکار ہو تو وہ میرے درزیل ویڈس اپ نمبر پر بزریا کال بزریا ایس میس بزریا وائس رابطہ کر سکتے ہیں سو فرینس آج ہم نے پی او سی کارڈ کو آن لائن اپلائی کرنے کے لیے مکمل طریقہ کار کو سیکھا اور سمجھا ہے اگر یہ انفارمیشن ویورز کو پسند آئے تو اپنے دوستوں اور ریالیٹوز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی خیالات کا اظہار بھی کریں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ